جب حجرت سید بدی الدین جندہ شامدار رضی اللہ عنہ عرب کے شاہلی علاقے خسکی کے راستے ہوتے یمن تصریف لائے یمن بندرگاہ ایڈن سے جہچ پر سوار ہو گئے یہاں سے سمدری سفر شروع ہوا جب آپ کستی پر سوار ہوئے تو دیکھا کہ کستی پر کفارے مشرقین ہیں آپ نے دین کی تبلیغ کا اچھا موقع دیکھا لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کیا اور واج اور نصیحت کا کام شروع کیا فرمایا اے لوگوں خدا ایک ہے اور وہی خالق اور مالک ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں کفار آپ کی باتیں سن کر بدجن ہوئے اور آپ کو برا بلا کہنے لگے جس پر آپ نے صبر فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کو کفار کا رویہ پسند نہ آیا اور کستی پر خدا کا کہر ناجل ہوا کستی بھور میں فس گئی چاروں طرف سے مصیبت نے گھیر لیا ملاہ نے کستی کو بچانے کی لاکھ کوسس کی لیکن خدا کی کچھ اور ہی مرضی تھی لہر کا ایک ایسا تھپیڑا لگا کی کستی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بہت سے لوگ سمدر میں ڈوب گئے خدا کے کرسمے سے کی مدار صاحب نے ایک تخت پر بیٹھے بیٹھے ہندما ساغر کو پار کرنا شروع کر دیا لیکن اب جو خیموں سے بھرا ہوا سفر تھا کوئی گیارہ لوگ اور بھی ساتھ تھے جو کہ سبھی خود کی جندگی کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن ایسے وقت میں بھی حجرت مدار صاحب نے اپنے میسن کو روکنا پسند نہیں کیا اور ساتھی لوگوں کو دھرم اسلام کی اصولوں کو بتانا شروع کر دیا لوگوں کو کنارے پر جانے کی چنتہ تھی سبھی لوگوں کو حجرت مدار صاحب کی اس وقت ایسی باتوں سے اچرج ہوا اور کہا کہ جہاں اپنی اپنی جان کی چنتہ ہے وہیں تم اپنے اس طرح کی باتوں میں لگے ہوئے ہو تب حجرت مدار صاحب نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ خدا مجھے کنارے پر ضرور پہنچائے گا اور اگر تم لوگ بھی میری بات پر یقین کرو گے تو تم لوگ بھی ضرور ہندوستان پہنچ جاؤ گے لیکن انہوں نے نہ مانی اور بھوکی اور پیاسے تڑھ پڑھ کر مر گئے بس حجرت مدار صاحب باقی رہے یہاں پر ایک تو ان کو بھوک پیاس تڑھ پا رہی تھی وہیں وہ ساتھی لوگ بھی مارے گئے تھے سریر دیکھ کر پریسان ہو رہے تھے جہاں چاروں طرف پانی ای پانی ہو جیوہ نہ ہو وہاں ایک کوئی پانی پر کیسے تیرتا اب مدار صاحب نے اپنی چنتاؤں کو اپنے رب کے سامنے رکھتے ہوئے دعا کی کہ اے میرے خدا تیرے دوست کے آدیسہ نصار اجنبی لوگوں میں انجانی ڈگر پر ہوتے ہوئے جا رہا ہوں تاکہ تیری عبادت کے لیے لوگوں کو اسلام کا طریقہ بتا سکوں اب جب کی بیعوان سونسان سمتر پر میرا کوئی حمایق بھی نہیں ہے تو میری بھوک پیاس کیسے دور ہو تو میری ضرورتوں سے مجھے آجات کر دے نہ مجھے بھوک لگے اور نہ ہی مجھے پیاس لگے میری سبھی ضرورتوں کو تو ختم کر دے تاکہ میں محبوب حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محسن کو جن جن تک آسانی سے پہنچا سکوں دعا کے بعد جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو کچھ پرندے دکھائی دئیے جس سے کی آپ نے سمجھ لیا کہ اب بہت جلدی کنارے ملنا والا ہے اور تھوڑے سمیہ بعد آپ کنارے پر پہنچ گئے جب آپ کی ہندوستان میں خمبات کی پہاڑے پر آمد ہوئی تو وہ دو سو بیاسی ہیجری سن آٹھ سو بان بے عیسوی ہے جب آپ کنارے تک پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک نورانی بزرگ فرستے کی صورت میں آپ کا استقبال کے لئے کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کا نام لے کر آپ کو سلام کیا حضرت مدار صاحب نے سلام کا جواب دیا اور آشرت سے پوچھا کی آپ کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں پھر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں نورانی بزرگ نے جواب دیا آپ کو کون نہیں جانتا بہت جلد آپ کے نام نامی سے دنیا گونج اٹھے گی اس کے بعد اجنبی نے کہا خوضہ ما انتظارات می کشت مطلب ہمارے آقا تمہارا انتجار کر رہے ہیں یہ سنتے ہی آپ ساتھ ساتھ چل دئیے کس دور چلنے کے بعد جب جنگل کے اندر داخل ہوئے تو ایک مکان نجر آیا آپ سات دروازوں سے گجرے ہر دروازے پر ایک فرستے کی صورت کا آدمی نجر آیا ہر ایک نے آپ کو سلام پیس کیا ان دروازوں کے بعد ایک دالان نجر آیا جو ایک بحیست کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا برامدے میں ایک تخت سجا ہوا تھا اور اس مبارک اور مقدس تخت پر تازدار کائنات حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروج ہیں اور جن کے چہرے کے نور سے تمام محل جگمگا رہا ہے حجرت مدار العالمین نے ان کے سامنے پہنچ کر باعدب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا حجور نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور ہاتھ بڑھا کر بہت ہی محبت کے ساتھ اپنے پاس بیٹھایا ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دو سکس گیپ سے ناجل ہوئے ان کے سر پر دو تست تھالی رکھے ہوئے تھے حجرت نے ایک تست سے خان پوس ہٹایا اس میں گزائے ملکوتی تھی جو نعمت بحیست سے کوئی چیز تھی حجرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نو لکمیں اس تست میں سے حجرت مدار صاحب کو کھلائے جس کو خاتے ہی آپ پر عرض ہوا سماوات کا حال آئینہ ہو گیا پھر سرہائی سے تھنڈا پانی ایک پیالی میں لے کر پلایا اس کا یہ اثر ہوا کی عرض آجم سے لے کر تہ سورہ تک تمام حالات آپ کے سامنے اس طرح روسن ہو گئے جیسے کی ہاتھ کی ہتیلی سامنے ہو دوسرے تست میں ایک لباس موجود تھا وہ لباس جو کی جنتی لباس آپ کو پہنایا گیا حجرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو شاہ مدار کے چہرے مبارک پر فیرا جس کی بدولت آپ کا چہرہ شہدوی کی چاند کی طرح چمکنے لگا اس وقت سوائے انور و برکت کے آپ کی سب خواہش آہتے نفسانی کو سلو کر لیا گیا تھا اور اپنے اپنے خاص پرتوں سے آپ کو مالا مال کر دیا تھا آپ کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آپ بالکل ایک نور کے پتلے بن گئے مولانا روم کے مطابق چہرہ ایسا نورانی تھا کہ کسی کو دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی تھی اللہ کے رسول نے آپ کو ایک نقاب عطا فرمایا کی اس کو ہمیسہ چہرے پر ڈالے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی اے نور النجر تیری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اب تجھے تمام جندگی خانے پینے و لباس بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی یہ لباس کبھی گندہ نہیں ہوگا تیرے وجود سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام خواہشات جندگانی کا خاتمہ کر دیا اب تم مقام سمدیت پر خائز رہو گے اللہ تعالی نے آپ کو زملہ کاروبار انتظامات باطنی کا مقتار بنا کر خداپ مدار العالمین سے سرفراز فرمایا اور دعا بشمک کی تعلیم کی جس کی برکت سے ایک تخت ہوائی غیب سے نمودار ہوا سرکار مدینہ نے ارساد فرمایا یہ تمہارے لئے ایک تخت جو وقت ضرورت ہوا میں پرواج کرتا ہے اور ایک چھڑی عطا فرمائی دعا بشمک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص دعا تھی جسے حضرت نے آپ کو عطا فرمائی اس کے بعد آپ کو زانے کی اجازت دی آپ اٹھے اور حضور کی قدم بوسی کی اور اس نظمت عظیم پر اللہ کا شکر ادا کیا دو رکعت نماز سکرانہ ادا کی یہاں پر بارہ سال عبادتِ الہی میں ڈوبے رہے اس کے بعد پہاڑ سے ادھرے اب آپ بالکل ترو تاجہ تھے لہٰذا سفر کا ارادہ کیا اور تخت پر سوار ہو کر ایک زانب روانہ ہو گئے یہ واقعہ خمبات کی کھاڑی سے لگے ایک پہاڑ پر ظہور پذیر ہوا تھا جہاں پر قدم رسول کے نسان اب بھی موجود ہیں وہاں کسرس سے مخلوق زیارت کے لیے جایا کرتی ہے یہیں حضرت سید بجیو دن جندہ شاہ مدار کے چلہ ہے جہاں سے کراماتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے اگر دوستوں ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اسی طرح سے مکنپور سریف سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں موسیقی